السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکس صاحب امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں پاکستان سے ہوں میرا تعلق زلہ جل مکسی بلوچستان سے ہے شکس صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دعا کے اختتام میں چہرے پہ ہاتھ پھرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیر نحمد ہو و نسلی علی رسول ہیل کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب ہمارے چینل کا فارمٹ یہ ہے کہ آپ وائس میسج کے ذریعے ہمیں سوال بھیجتے ہیں ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اور اسے سبسکرائب کرنے کے بعد ریگولرلی اگر آپ دیکھتے رہیں گے آپ کے سوال کے جوابات بھی آپ کو انشاء اللہ تعالی مل جائیں گے بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے سب لوگ سلام پھرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اور پھر بہت سے لوگوں کی تو عادت یہ ہے کہ دعا کرتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کی عادت یہ ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ ایسے کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے یہ حرکت نہ قرآن و حدیث میں ہے بلکہ لوگوں نے ایسا دیکھا دیکھی شروع کر دیا ہے اگر آپ ان میں سے ہیں تو پلیس نہ کریں اس کو چھوڑتے ہیں اب دعا کرنے کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے البتہ ہاتھ اٹھا کر ایسے اپنے چہرے پر مارنا اس سلسلے میں میں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعود کی عرب کی آواز سنوا ہوں گا اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ابن ماجہ اور ابو دعود وغیرہ میں مروی حدیث ہے اور دوسری احادیث حضرت عمر فاروق کی جسے متعدد روات نے نقل کیا ہے متعدد محدثین نے نقل کیا ہے ان احادیث کے بارے میں اہل علم کا جو موقف ہے چلیے میں آپ کو سیدھے لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جو سوال ہے وہ یہ کہ نماز کے بعد یا دعا کے بعد بسیکلی دعا کے بعد ہاتھوں کو ایسے مو پر پھیرنا بدعت ہے اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو چومنا بھی بدعت ہے ہمیں نصیحت فرما دیجئے اس بارے میں صحیح رائے کیا ہے آپ کی جزاکم اللہ خیرہ شیخ بن باز کی رائے یہ ہے شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بدعت کہنا اس لیے درست نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے لیکن جو احادیث سلسلے میں پیش کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں لی احادیث ضعیفہ یہ احادیث ضعیفہ پر عمل کرنا ہے اور بہت سے اہل علم نے ان احادیث کو حسن کے درجے میں قرار کیا ہے من باب اللہ حسن لغیرہی بلغ المرام میں بھی حافظ بن حجر وغیرہ نے اس کو حسن لغیرہی کہا ہے اگر آپ کی تحقیق یہ ہے کہ اس کو آپ حسن کے درجے میں لیتے ہیں ان احادیث کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن احادیث ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور ان محققین کی رائے کا اعتبار کرتا ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں تو پھر مستحب نہیں ہیں یہاں شیخ ابن بازی فرما رہے ہیں اس میں دعاوں کے بارے میں کہ ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے ماں مو پر پھیرنا اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت وارد نہیں ہوئی ہے لے صفیح مسح جو احادیث صحیح ان میں ہیں ان میں مسح کی تذکرہ نہیں ہے کہ آپ نے مسح اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے ہوں یہاں دعا تو ہے لیکن مسح نہیں ہے شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہتر ہے اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے شیخ محمد بن سالح عسیمین نے فرمایا مسح الوج بالیدین بعد الدعا الاقرب انہو غیر مشروع تو یہ بات اقرب الاس ثواب ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے لینہ حدیث الواردہ فی ذالک ضعیفہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی قوٹیشن انہوں نے پیش کی ہے انہا لا تقوم بہا الحجہ تو شیخ امام ابن تیمیہ انہیں یہ کہا کہ جو احادیث اس زمن میں پیش کی گئی ہیں ان سے حجت قائم نہیں ہوتی اور یہ مشروع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے فاللذہ ارافی مسح الوج بالیدین بعد الدعا انہو لیسا بسنہ تو شیخ محمد بن سالح العسیمین یہ فرما رہے کہ یہ چونکہ احادیث صحیح نہیں ہے اس لیے میری رائے میں اسے سنت نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ لیسا بسنہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو دعا ورفا یدئی ولم یثبت انہو مسح تو یہاں شیخ محمد بن سالح العسیمین بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے طور پر کوئی بھی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے لہذا دعا کے بعد ہاتھوں کو اپنے موں پر پھیرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے اور اس طرز پر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث صحیح حدیث نہیں ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے عمل کرنا اور اس کو ثواب کا حصہ سمجھنا درست نہیں ہے شیخ فحمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں اور علماء کی بلکہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ رَفْعَ الْنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَدَيْفِ الدُعَا فَقَدْ جَا فِيَا حَدِيثِ کثیرہ دعا میں ہاتھ اٹھانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے وَأَمَّا مَسَحْ وَجْهَهُ بِيَدَيْفَ الْنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا ہے سعودی عرب کی جو فتوہ کامیٹی ہے اس کا فتوہ بھی یہی ہے کہ دعا کے بعد موہ پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں سنن ابن رماجہ سنن ترمیزنی میں جو روایات مروی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں لہذا یہ کوئی قولی یا فعلی سنت نہیں ہے پس ایسا کرنا نہ کرنا افضل اور اولا ہے تو میرے خیال سے آپ کو وضاحت ہو گئی ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وابقمائم محمد عقل جدا سے مملكة سوڑی عرب وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إليهم فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا إليک الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم یتفکرون افع من الذین مكروا السیئات ان يخسف الله بهم الأرض او یأتيهم العذاب من حیث لا يشعون